چندہ لال نے آج جس سویر ایپورٹ بلیر شہر کے انارکلی وفتی میں صرف انڈامان لکش دیپ ہاؤس کے ہاربر ورک بیبا کے گزتھاؤس کا اچانک دورہ کر کے وہاں کی سوچتہ کی جانچ پڑھتا رکے اچانک اپنے دورے سے اور انڈامان لکش دیپ ہاربر ورک بیبا کے گزتھاؤس میں کام کرنے والے لوگوں کی ساکھ ساکھ ساکھائی کے پتہ کارزتہ کو دیکھ کر وہ کافی پسند گئے نیشن لائیس سے بات ہاربر ورک بیبا کے گزتھاؤس میں کام کرنے والے لوگوں کی کافشن ساکھے اور کہا کہ ان کے ساکھائی دورے میں انہوں نے یہاں کے کنچاری ساکھ ساکھائی کے پتہ بیہر زنجاگ رکھ ہیں حالانکہ نیشن لائیس سے بات ہاربر ورک بیبا کے گزتھاؤس میں کچھ نظر نہیں آئے اس لیے انہوں نے پارے مادہم سے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے گھر اور اپنے محلے کو ساف رکھنے میں کوئی قصد نہ چھوڑیں نیشن لائیس سے بات ہاربر ورک بیبا کے گزتھاؤس کا اچانک دورہ کرنے آئے انڈامان لکوبار دیوک کے سوچھ بھارت مشن کے برینڈ امبرہ نریش اندرلان نے ان کے سوچھتا کی طرف کی تیاریوں وہ کافی سراحہ ہے جو ان کے لیے گروتی بات آج ہمارے ساتھ یہاں کے سوچھ بھارت امبرزر پادمسری نریشن لائیس کبار جی ہمارے آفیس کامپلیکس گیسٹ ہاؤس دونوں جگہوں کا بزک کیا انہوں نے اور ہمارے سوچھتا ہمارے سوچھتا کے اوپر کی تیاریوں کو دیکھ کر کے انہوں نے ہماری کافی سراحہ کی میں ان کو جب گیسٹ ہاؤس میں لے کے آیا تو ان کو ہمارے گیسٹ ہاؤس کے گیٹ کے سامنے کے انکروشمنٹ کے بارے میں ہی دکھایا یہ جب وہ سوچھ بھارت کے امبرزر ہے لیکن یہاں انکروشمنٹ کو دیکھ کر کے انہوں نے بھی یہ ہمکو بتایا کہ میں یہ انکروشمنٹ ایکسیڈنٹ کا بھی پون ایریا ہو سکتا ہے جو ہمارا گیسٹ ہاؤس ہے جس میں چودر اچھے رومز ہیں اس میں بڑے بڑے ہائی لیول کے اوپسنز ایون یونگرہ آکے بھی ٹھارتے ہیں ان لوگوں نے بھی کئی بار ہمکو بتایا کہ آپ پرشاہشنی کے اتکاری ہیں آپ کے سامنے جو انکروشمنٹ ہوا ہے یہ انکروشمنٹ تو میں سمجھتا ہوں مطلب ان کے نظروں میں میں بلکل اس کو ہٹانا چھے گیا آج میں نے اندامان لکشدیب ہارویر ورکس کا دورہ کیا اور وہاں پر آفیس میں اس کے پرانگڑ میں جو بھی صفائی افیان کو کس طرح انہوں نے اپنایا ہوا ہے اور اس کا پوری طرح سے ہم نے جائزہ لیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آفیس بہت ہی صاف ہے وہاں کے جو کام کرنے والے جو کرمچاری ہیں وہ پوری طرح سے سوشتہ کے سوشتہ کو اپنا اپنائے ہوئے ہیں اور نہ کی آفیس میں بلکہ اپنے گھروں میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم اپنے گھر میں بھی اس سوشتہ کو بہت ہی اچھی طرح سے انجام دے رہے ہیں اپنے بچوں میں اپنے پریوار کے جنوں میں اور اپنے اگل بگل میں جو لوگ رہتے ہیں جو سراؤنڈنگ سے اس کو جو صاف سترہ رکھنا انہوں نے بلکل اس بات کو اپنایا ہوا ہے اور میں نے اندامان نکوبار لکشدیب ہارویر ورکس کا گسٹوز کا بھی دورہ کیا گسٹوز بہت ہی پیارا جگہ میں بسا ہوا ہے بہت خوبصورت جہاں سے پورا آئیلنڈ جو نظر آتا ہے اور خوبصورتی بہت اچھا سے صاف سترہ بنائے لیکن جو گسٹوز جانے کا جو ایریا ہے کیونکہ اس پر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اچھے لوگ آتے ہیں میلینڈ سے ایمپی بھی آکے تھیرتے ہیں تو جنا بہت صاف سترہ ہونا چاہیے